موسیقی 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 جب تک آپ کا تعریف نہ کروایا جائے کہ آپ اس قدر تنزوں مزوں سے بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے شاعری فرماتے ہوں گے جو تنزپر ہوگی مزاپر ہوں گے مختلفت سنجید کیسے دیکھا جا رہا ہوں گا ایسا ہی اور میں بڑی سنجیدگی سے مزاہ کہہ رہا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے آج سے پچاس سال پہلے سارے شائر داڑھیوں والے ٹوپیوں والے تھے پچاس سال پہلے اور اساتذہ جتنے بھی ہیں دیکھئے گا اللہ ماشاءاللہ سب داڑھیوں ٹوپیوں والے تھے کلچر بدل گیا اسکافت بدل گئی تو ہلیے بھی بدل گئے میں کہا کرتا ہوں کہ چلے ریپیٹ کر لیتے ہیں دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملہ نہ سمجھ میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ ظاہری ہلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو میرے مضمون کو پڑھ میرے لفا پی آہا 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 سونے کے لیے لازم نہیں ہی کے پلنگ ہی ہو سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو میٹرس یا پھر منجا ہی ہو سکتا ہے ہر ٹوپی والے کو معلومی مد سمجھو وہ بیچارہ گنجا ہی ہو سکتا ہے باہت ہے بیچارہ گنجا ہی ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں آپ کا تعلق لاہور سے ہے آپ جم آپ کی لاہور پل آپ کا شیخ پورا اور پل پل آپ کا شیخ پورا تھا پل پل کی خبر ہم تک پہنچی ہے میری گریجویشن وہی سے ہوئی تو بس پھر پل پل کی خبر آ گئی پریمری سے لے کے کالیج کا دور ایک ڈرامیٹک کلپ کا پریزیڈنٹ تھا وہ شخص کون تھا کون تھا وہ شخص بتایا جائے جو ڈرامے کیا کرتا تھا اب بھی ڈرامہ بازی کر رہا ہوں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں بڑی نوازی سے یہ کون تھا جس نے یہ آپ کو ڈرامیٹک کلپ کے حوالے سے بتایا جی بقیدہ آپ نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے جی پھڑے گئے ہیں پھڑے گئے ہیں پھڑے گئے ہیں پھڑے گئے آخر کار مان گئے کہ واقعی انہوں نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے زبر دو سال تقریبا میں پریزیڈنٹ رہا آپ نے ہو ڈرامیٹک کلپ کا ماشاءاللہ ہمارے دو پروفیسرز تھے جو ان کو بڑا شوق تھا تو بڑے ان کو بڑا زوق تھا ان کا شہو شائری کبھی تھا آدب کبھی تھا لیکن وہ ڈراموں پر جان دیتے تھے وہ کہتے تھے یار نکلو مصود اختر ان دنوں میں نا بلکل وہ ینگ تھے نئے 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 فلمی لائن میں آئے تو ہم نے وہاں پر سٹیج ڈراما کیا ایک سال کیا تھا ہم نے سرائے کے باہر اچھا اور ایک سال کیا تھا ممداز مفتی کا وہ جو تھا فٹبات کے شہزادے مینہ گریٹ شہزادہ تھا فٹبات کا شہزادہ بہت اچھے کیا فٹبات کا شہزادہ ہے بہت اچھے لیکن وہ جو کہتا ہم بھی تو مزاج میں رنگینی وہاں سے ہی آئی ہے جی مزاج میں رنگینی میں والد صاحب کی طرف سے آئی یعنی ان کے ہاں بھی تفنن طبع تھا وہ مزاجہ شائری تو نہیں کرتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے کلابی کلام کہا غزل کہی اور احسان دانش کے شاگردوں میں سے تھے تو بہرحال لیکن گار میں وہ بڑے بزلہ سانج تھے آذر جوابی تھی بزلہ سنجی تھی تو الحمدللہ یہ جینز میں ٹریول کر کے میرے اندر میرے میں میرے بہن بھائیوں میں بھی کچھ نہ کچھ بہرحال یہ مخبری کسی نے صحیح کی ہے ابھی تو آگے اور مخبری آئیں گے لیکن یہ اس چیز کو اپنے کنٹینی کیوں نہیں کیا مطلب اگر دراما کیوں نہیں مغفر کیا بھئی وہ بھی اس کے بھی اجازت والد صاحب سے بڑی مغفر والد صاحب پر نا کوئی مذہبی ماحول زیادہ جو کر گیا تھا تو بقاعدہ میرے دونوں پروفیسر والد صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی کوئی خاتون ایکچول خاتون نہیں ہوگی لڑکوں کو کوئی بنانا ہے خاتون تو اجازت دے دیں میں نے جب ڈراما شروع کیا اس میں اس وقت کی حالت تو جو بھی تھی پپو تھے یا نہیں تھے اب بھی ہم اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں ضروری ہے عرض کرتا ہوں جی کہ جناب شباب دیکھ کے اپنا میں مہد حیرت ہوں یہ میری بیوٹیاں بھی دنگ کر رہی ہیں مجھے میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سٹیزن ہوں میں سوچتا ہوں میں ایک سینئر سٹیزن ہوں تو پھر یہ لڑکیاں کیوں تنگ کر رہی ہیں مجھے فون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور فون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور وہ میری شائری سے سمجھے مجھے ینگ حضور وہ میری شائری سے سمجھے مجھے ینگ حضور کوئی تعویز ملے ایسا چھپے جان اس سے کوئی تعویز ملے ایسا چھپے جان اس سے ایک ملنگنی سی لگے مجھ کو میری مانگ حضور اور بات بے بات کبھی ہستی کبھی روتی ہے مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھنگ حضور مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھنگ حضور اور یہ ٹانگ پنجابی میں ہے ٹانگ تو انگلیش میں زبان خوب چلتی ہے چلاتی ہے وہ جو ٹانگ حضور تمہار دیا ہے کہ شک کی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی بند ہے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے گھر والی وقفے وقفے سے جب آتی ہے مجھے خانگ شک کی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی وقفے وقفے سے جب آتی ہے مجھے کھنگ ایک دوست کی آپ بھی تھی ان کی نہیں بات کر رہا ہے یہ بہت شریف آدمی شکر لگا کرتا رہا حسینوں سے چیٹنگ انیوہ کرتا رہا حسینوں سے چیٹنگ انیوہ کئیوں سے ہو گئی میری سیٹنگ انیوہ ان میں سے ایک حسینہ میرے دل کو بھا گئی اپنی اداوں سے مجھے پاگل بنا گئی میں نے کہا نکاح کرے گی تو مجھ سے کیا جلدی سے والدین سے یہ پوچھ کر بتا اے رشکے ہور رشکے پری رشکے محروں ماں مت فیس بک پہ کر میرے ایمان کو تبا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا پچھلے برس پھر اس سے میرا عقد ہو گیا وقتِ نکاح مہر ادا نقد ہو گیا جھٹلانا دینا دوستو تم میری بات کو جھٹلانا دینا جھٹلانا دینا دوستو تم میری بات کو گھونگٹ اٹھایا میں نے دلن کا جو رات کو تک کر میں اس چڑیل کو بے ہوش ہو گیا تک کر میں اس چڑیل کو بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا ہوش آیا تو میں گھر سے ہی رو پوش ہو گیا دل سے ہنوز اس کا میرے ڈر نہیں گیا دل سے ہنوز ابھی تک دل سے ہنوز اس کا میرے ڈر نہیں گیا اب تک پلٹ کے دوستو میں گھر نہیں گے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہہ ہے کر کھا بہت بہت اجیلانگا کیوں ہے یہ بلکل دل کھلکل انیوہاں محبت ہوئی جی تو پر انیوہاں انجام ہونے تھا اس کا اور ہوا ہے وہ نظر آیا جی caut ا darkness وہ آپ کی بھی آیا نا وہ دیکھیں انٹرنیٹ جنریشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ٹیب موبائل کمپیوٹر اور یا پھر پلی اسٹیشن اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے رات کو اس کا دن چڑھتا ہے سارے کام ہیں پٹھے فجر ازانے سن کر سوئے مغرب سن کر اٹھے اور ایلو ایل ہے ان کا حسا 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 او ایم جی ہے رونا پہلے سٹیٹرس چیک کرنا ہے ہاتھوں بعد میں توڑا تو آپ نے آپ نے گلانی بھائی جو لکھا وہ تو سارے شاہکار ہے جو کچھ بھی لکھا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی بہت وائرل ہوئیں جن میں میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ جو سلولی سلولی تھا نا وہ آپ کی شناخت بنا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کر میں بات کروں تو آپ سلولی سلولی کو جو ہے وہ سلولی سلولی آنے دیتی ہے جب مشاعرہ شروع ہو تو اسے پہلے حال میں شور ہوا ہوا ہاں بچیاں کر رہی تھی آگے فرسٹ رو میں وہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی وی والوں کے تو بچیوں نے کہا جب شروع آنا تو بچیوں نے سلولی سلولی گلنا کرو شروع ہو گیا جی اچھا مجھے یہ سلولی سلولی اس وقت میں نے حالانکہ کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن وہاں ماحول میں جب سنا میں نے کہا یار یہ ردیف اچھی بن سکتا ہے تو میں نے اسی وقت نا چار پانچ اشار کہے کے جب میری باری آئے تو پھر میں نے وہ اسی سے ابتدا کی اور بڑی وائرل ہوئی وہ ظاہر ہے کہ نوجوانوں کے لیے تھی سلولی سلولی بڑی ہولی ہولی بڑی ہولی ہولی سلولی 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 I love you boli سلولی سلولی I love you boli سلولی سلولی اور وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری وہ آنکھوں میں گوز کر آنکھوں میں گوز کر ہائے 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 کیا گوز کر مرے دل میں اتری مگر پولی پولی سلولی سلولی مگر پولی پولی سلولی سلولی بڑی سخت بڑی سخت اس کے سینڈل کی ایڑی ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی کیا فائدہ میں چھڑھنے کا ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھس کی حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی سنوں کی کھولی سلولی سلولی اور سمجھ دی تھی نام اس کے کر دھوں گا سب کچھ سمجھ دی تھی نام اس کے کر دھوں گا سب کچھ میری ساس بھولی چھڑھلی سلولی 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 اور قوکلی قوکلی گری سار سے جویں گری سار سے جویں جو زلف اس نے کھولی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سلولی سلولی اور اچانک جو کی یہ ذرا سیریس سا شہر ہے ٹچی سا ہے لیکن چلنے دے اچانک جو کی اس نے بکرے کی ڈی مانٹ اچانک جو کی انہیں بکرے کی ڈی مانٹ تو پاکٹٹٹ llev ہولی سلولی انہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت آگیا گواب آگیا مزا آگیا سن کے گیلانی تجھ سے غزل یہ مخولی سلولی سلولی اور یہ میرا جندگی کا اتنا اچھا مشاعرہ تھا کہ انفراموشیبل انبیانیبل انبیانیبل بہت اچھے اتنا اچھا مشاعرہ تھا اور اس میں ایک پیغام تو تھا ہی حسن مجاز کیا ہوتا ہے اور حسن حقیقی طرف ہم حسن حقیقی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن بعض صوفی حضرات سمجھتے نہیں ہیں تو اسی پروگرام میں بڑی عجیب سی بات ہے اسی پروگرام میں باریش دوست بزرگ بیٹھے تھے تو میں جب میں کہوں نا I love you بولی سلولی میں کوئی آلہ اٹھ کے بھی نہیں جاتے مذہبی پورا لے رہے ہیں چلے جب اٹھے اچھا ہے تو میں ان کی جبین کی شکنیں دیکھ رہا تھا اتنے وہ ہو رہے تھے فضل پریشان اور ساتھ مجھے بھی انکباز تاری ہو رہا تھا مجھ پر بھی اینیہو میں نے پھر بعد میں چائے پر میں نے کہا حضرت جی کیا مسئلہ تھا پہلے تو مجھے دیکھتے پھر مو دوسری طرف کا لیا میں ادھر چلا گیا میں نے کہا بتائیں تو دیکھیں آپ اپنی عمر دیکھیں میں نے موبائل میں سے وہ اپنا وہ نکالا میں نے کہا دیکھ لی اپنا خلیہ دیکھیں میں نے کہا یہ دیکھ لیا کہتے ہیں کیا میسیج کنوے کر رہے ہیں آپ نوجوان بچیوں میں کہتے ہیں ناؤذباللہ کیا ہو گیا یہ آئی لبیو بولی سلولی سلولی یہ آپ کو زیب دیتا ہے میں پہلے تو چکر آیا تھوڑا سا پھر میں نے کہا حضرت آپ کی عمر آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو گیا پنجی تی سال میں نے کہا میرا کی قصور ہے آج تک ساڑھی پاہ بی نے نہیں کہا مولی ساہ باہی لبیو آہا بہت اچھے بہت اچھے آہ مائی سویٹھ ہات không آئی لبیو آہ 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 وہ بہت اچھوڑک میں نے کہا وہ نمچ ہو حیران سے ہوئے میں نے کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی ہے بھائی آئی لو تو کہنے جن کہہ سکتی ہے میں نے کہا بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی ہے بابا I love you کہہ سکتی ہے میں کہا جو اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ بیوی کہ بیوی اپنے خامد کو I love you نہیں کہہ سکتی ہے میں کہا سب سے بڑی بات وہی پہلے والی بات کہ رات کو اٹھیں دو چار روکار نفل پڑھیں اللہ میاں سے آہستہ آہستہ اللہ مجھے تجھ سے پیار ہے I love you جتنا آہستہ کریں گا اللہ اتنا رحمت کرے گا اتنی وہ پکار سنتا ہے علی ممیزات صدور ہے وہ کہتے تاڑھا مطلب اے سی تو میں کہا تسی کےڑیاں وادیاں جی پیار دیاں جی بعد میں بھی میرے دوست بانے جس طرح بچوں بات یہ ہے کہ جس طرح شیر کہنا فن ہے نا شیر سمجھنا بھی فن ہے خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی اہاں شرلی سی تھی واہ 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 خالہ کی شرلی سی تھی اچھی نہیں لگتی تھی اس کو رشتے سے میں اسواستے نہ کر بیٹھا تب سے سوئی نہیں لانی میری ماں اب تک جب سے پھپو کی پتاخا سے ہوں ہاں گھر بیٹھا واہ 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 اچھا جب سے پھپو کی پتاخا سے ہوں اور حقوق نسمہ تنخواہ میری ساری ہی رکھ لیتی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ پورا میرا خرچہ نہیں ہوتا ہم حل کے تشر شد پہ بھی ہو جاتے ہیں بدنا وہ توڑ دے ٹانگیں بھی تو پرچہ نہیں ہوتا وہ توڑ دے ٹانگیں بھی تو پرچہ نہیں ہوتا کہتی ہے کہ پورا میرا خرچہ نہیں ہوتا دیوں کے اور بھی جاری رکھتے ہیں ہاں ہاں جی 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 یہ ہم بناتے ہیں ہائے ہائے نکلی ہائے ہائے میں بتاتا ہوں ہائے یونیورسٹی میں اس دن اتفاق سے مشاہرہ تھا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں نیو کیمپس میں تو اس دن ویلنٹینڈر کس نے بچوں نے واضی شاہ صاحب گلانی صاحب روزرانہ آج بھی لینڈینڈے ہے اس پر بھی کچھ ہو جائے میں نے کم توڑی عجیب بات یہ مجھ سے فرمائش کر رہا ہے تو میں نے اسی وقت کہا میں نے کہا دو مینٹ ٹھہرو اس وقت میں نے ایک بنایا کہتا ہے لڑکو مناؤ یوم محبت خوشی خوشی کلیپ میں ساتھ ہونی چاہیے لڑکو مناؤ یوم محبت خوشی خوشی تحفے بھی دو گلاب کے تنشی فرینڈ کو تحفے بھی دو گلاب کے تنشی فرینڈ کو اچھا ہے یہ ٹرینڈ تو جب آئے لے کے پھول اچھا ہے یہ ٹرینڈ تو جب آئے لے کے پھول مت روک نہ بہن کے بھی پھر ہی فرینڈ کو مت روک نہ بہن کے بھی پھر بہت اچھا ہے مت روک نہ بہن کے بھی پھر آج کل سیل فیوں کا بڑا جلاب سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی چھت پہ محجبی سکھا رہی تھی بال اپنے گھر کی چھت پہ محجبی میں فیس بک کے واسدے تا سیلفیاں بنا رہا میں اپنی سیلفی لے رہا تھا فوٹو اس کی کھچ گئی میں اپنی سیلفی لے رہا تھا فوٹو اس کی کھچ گئی تھا کیمرہ شرار پی کے رخ ادھر چلا گیا تھا کیمرہ شرار پی ایک فقیر میں آ کر دور بیل بجائی کل ایک فقیر میں آ کر دور بیل بجائی کل ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا بہت اچھا ہاتھ میں تھا موبائل ایک امدہ پائے کا ہاتھ جوڑ کر مجھ سے گڑ گڑا کے وہ بولا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا آپ سے ہوں طالب میں روٹی کا نہ چاہے کا وائف ایک مہینے سے روٹ کر ہاں میکے میں آپ بس بتا دیجئے کوڈ وائف آئے کا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کے سچ بتا میں نے سنا ہے بھابی کو ہے جن چمٹ گیا وہ بولا خود ہی بھوگ دے گا جن میرا کیا کسو پنگا تو جان بوجھ گے ہو جن نے ہے لیا ela vaan بس اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھی انکر کو جاتے دیجئے اللہ حافظ موسیقی